یہ تو سب ہی جانتے ہیں کہ ادنان صدیقی ایک بہترین اداکار ہیں لیکن اداکاری کے ساتھ ساتھ انہیں موسیقی پر کتنا کمال حاصل ہے اس بات کا اندازہ مداہوں کو دو سال قبل ہوا تھا دوہزار سترہ میں گلوکار بلال خان نے اپنے انسٹرگرام آکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں وہ میں تینوں سمجھاوا گانے کی گلوکاری کر رہے تھے البتہ مداہوں کو حیرانی اس وقت ہوئی جب انہوں نے ادنان صدیقی کو اس ویڈیو میں بانسوری بجاتے دیکھا اس کے بعد سے ادنان صدیقی نے خود اپنے اس ٹیلنٹ کو دنیا کے سامنے لاتے ہوئے کئی ویڈیوز شیئر کی جبکہ ان کی گزشتہ سال عید کے موقع پر سامنے آئی ایک ویڈیو بھی خوب وائرل ہوئی تھی اس ویڈیو میں ادنان صدیقی نے آتف حسلم کے گانے دل دیاں گلنا کی دن پر بانسوری بجائی تھی اور اب انہوں نے اپنے ایک اور ویڈیو شیئر کر دی ہے جس میں وہ فوج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے نظر آ رہے ہیں اب اس حوالے سے تفصیلات جانے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پریکس کرنا مت بھولیں اداکار نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ میں تمام پاکستانیوں کی جانب سے پاک فوج کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جو اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر ہماری حفاظت کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے سو سکیں میں اس ویڈیو میں ادنان صدیقی نے اے راہِ حق کے شہیدو نگمے کی دن پر بانسوری بجائی انسٹرگرام پر اپنی ویڈیو شیئر کرنے کے ساتھ اداکار نے لکھا اے راہِ حق کے شہیدو اس ملی لگمے کو اصل میں نسیم بیگنے پڑا تھا جس کے بعد میڈم نورجہا نے بھی سکایا میں جب یہ سنتا ہوں میرے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں وہ بیلوس خدمات جو ہمارے فوجی جوان کرتے ہیں ان کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہم میں سے نہ جانے کتے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ اگر ہم سکون میں ہیں تو اس کی ایک وجہ ہمارے فوجی جوان ہیں جو دن رات ملکی حفاظت کر رہے ہیں ادنان صدیقی نے مزید لکھا کہ میں ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس گانے کے ذریعے انہیں حراج تکسین پیش کرنا چاہتا ہوں آندی آئے یا توفان وہ اپنی ذمہ داریوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتے صرف ادنان صدیقی نہیں ان کے علاوہ اور بھی دو اداکار ایسے ہیں جن انہیں ایک قومی ترانہ بجا کر فوج کو حراج تکسین پیش کیا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر خوبارل ہوئی تھی دراصل حمزہ علی عباسی صرف ایک بہترین اداکار ہی نہیں ہے حمزہ علی عباسی کے پاس ایک ٹیلنٹ اور بھی ہے جس کے بارے میں شاید سب نہیں جانتے حمزہ ایک اچھے موسیقار بھی ہے اور ان کی ایک ویڈیو اس بات کا ثبوت بھی ہے حمزہ علی گٹار بجانے میں مہارت رکھتے ہیں اس بات کا انکشاف اس وقت ہوا جب اداکار کی اہلیاں نعمل خاور نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر حمزہ علی عباسی کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وہ گٹار بجا رہے تھے حمزہ علی عباسی نے گٹار پر پاکستان کی قومی تنانی کی دن بجائیں جسے مداہوں نے بہت پسند کیا اس سے قبل اداکار آہد رضا میر بھی قومی تنانی کی دن گٹار پر بجا چکے ہیں جنہیں مداہوں کی طرف سے بہت داد بھی ملی تھی اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دونوں اداکار ایک ساتھ فلم پرواز ہیں جنہوں میں کام بھی کر چکے ہیں ان دونوں اداکاروں کی موسیقی کا انداز ضرور مختلف ہے تاہم دونوں کے ہی اس ٹیلنٹ کو سراہا گیا اور رہی بات اتنا سے دیکھی کی تو اس وقت تو وہ میرے پاس تمہارنامی ڈرامے میں کام کر رہے ہیں جس میں ان کی اداکاری کو خوب سراہا جا رہا ہے اب اس سارے معاملے کے مطلق آپ اپنی رائے کا اظہار کریں ہمارے کامنٹ باکس میں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل ایکن لازمی پرس کریں